آہ راجنیت کو سمجھنا ہے کہ ہمارا درشت کون کیا ہے یہ ہے اصلی پرشن آپ جو لوگتانترے ہوڑ چلتی ہے اس لوگتانترے ہوڑ کے چرتر کو آپ کس طریقے سے سمجھ دیں اس کی کس طرح سے ویاکھا کرتے ہیں اس کی سرشنہ کی کیا تصویر آپ کے دماغ میں ہے آہ پچھلے تین چار سال سے خاص طور سے دو ہزار سترے کے بعد سے آہ اتر اتر میری سمجھ یہ بنتی گئی ہے کہ بھارت کی راجنی تھی دراصل آہ ترہ ترہ کے بہو سنکھیک وعدوں کا آہ آہ بہو سنکھیک وعدیوں وعدوں کی بیچ کی پرتیوکتہ ہے یہ میری ایسی سمجھ بنی ہے اور میں اس کو مانتا ہوں کہ نہ کیول آزادی کے بعد بلکہ جو آہ اپنویشوار ذرودی آندولہ ہوا تھا اس دوران بھی ترہ ترہ کے بہو سنکھیک وعدوں کی ہی پرتیوکتہ ہوتی تھی اور وہ اسی طریقے سے پورا معاملہ چل رہا ہے آپ چاہیں تو دوسری اور نظریوں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ ایک الگ نظریہ ہے جب جب میں اس کا استعمال کرتا ہوں اس نظریے کا تو میں پاتا ہوں کہ میں راجنیت کو سمجھنے کی سچائی کے زیادہ نکٹ ہوتا جاتا ہوں مششی طرح سے ہندو بہت سنکھیک وعد بہت بڑا اپربال ہے کیونکہ ہندووں کی سنکھیک کریماً اسی فیصدی ہے اس لیش میں اسی فیصدی تھوڑی سی کم ہوگی باقی میں اور دوسرے دھرما ولمبی یا دوسرے وہ لوگ آ جاتے ہیں اور ہندو بہت سنکھیک وعد کے بھیتر بھی ایک پرتیوکتہ ہے ہندووں کی سنکھیا اتنی زیادہ ہے اس دیش میں کہ وہ کیول ایک ماتر بہت سنکھیک وعد ہندو بہت سنکھیک وعد نہیں ہے ہندو بہت سنکھیک وعد کے بھیتر بھی ایک بہت سنکھیک وعد ہے اس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ ہے جاکیوں کا بہت سنگ فیدوار کاسٹ میجوریٹریانیزم تو پورے نبیہ کے دشت میں اور اور بیس اور اکیسی صدی کے پہرے دشت میں کاسٹ میجوریٹریانیزم اور ہندو میجوریٹریانیزم کی بیچ کے پرتیبتہ چلتی رہی کاسٹ میجوریٹریانیزم نے کئی سالوں تک ہندو میجوریٹریانیزم کو اپنا دب دبا نہیں حاصل کرنے دیا ان کی سرکار بنتی رہی ہے لیکن انہوں نے گھڑ جوڑ سرکار بنانی پڑی کیونکہ وہ وہ لوگ جو کاسٹ میجوریٹریانیزم کی تھیسس کے پرورتک تھے وہ سادھار پہ جو جنتہ کی گولوندی کرتے تھے وہ اتردردیش میں بیہار میں اور دوسری جگہوں پر اتنی سٹیں جیت لیتے تھے کہ بھارتی انتہ پارٹی کو پون محمد نہیں مل پاتا تھا یہ کاسٹ میجوریٹریانیزم ساماجک نیائے کے چھتری کے نیچے کام کرتا تھا اور ساماجک نیائے کی راجنیت کا دعویٰ کرتا تھا آپ کو آپ کو یاد ہوگا کہ جو بھارتی انتہ پارٹی کے ایک نیتہ تھے بہت مشہور تو وہ کہاں کرتے تھے ہمیشہ کہ اگر جب تک لالو یاداب اور ملائم سنگھ یاداب اور مایہ بطی یہ سیٹیں جیتے رہیں گے تب تک ہم لوگوں کو بہمت کیسے پرابت ہوگا پرمود مہاجن پرمود مہاجن کا کہنا تھا میں نے خود انہا ٹی وی پہ یہ کہتے ہوئے سنا جیسے ہی جو کاسٹ میجوریٹریانیزم ہے اس کی چناؤ جیتنے کی اور جنتہ کو اپنی طرف کھیچنے کی چھمتا گھٹی جو اس کے اپنے کاموں سے گھٹی تو اس کی یہ کہ بھارتی انتہ پارٹی لیتی چلی گئی تو یہ یہ ایک بہبارک استحتی ہے آپ چاہیں تو راجنیت شاستر نے پشن کے پروہ میں بہت سارے طریقے بتا دیئے ہیں ہمیں راجنیت کو پڑھنے کے جن کے جریعے عام طور پر ہم لوگ راجنیت کو پڑھتے ہیں میرا یہ بھی ماننا ہے کہ ہر لوگتنٹر میں چاہے وہ پشن کا لوگتنٹر ہو امریکہ کا ہو میٹن کا ہو فرانس کا ہو ہو یا یورپ کے کسی اور دیش کا ہو یا بھارت کا ہو سبھی لوگتنٹروں میں ایک بہت سنکھیک وادی آویگ ہوتا ہے اس لیے بہمت کا شاسن کسی بھی وقت خطرہ رہتا ہے کہ وہ بہت سنکھیک وادی شاسن میں بدلیا ہے یہ اس لوگتنٹر کے لوگتنٹر سمرتھا کو لوگتنٹر سے محبت کرنے والے صدھانتک پریم کرنے والے نیتاؤں اور پارٹیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو بہت سنکھیک واد میں نہ فسلنے دیں اور وہ اس طریقے سے اپنے کارکرموں کو پیش کریں سماج کو اس طریقے سے اس کی گول بندی کریں اور اس طریقے سے شاسن چلائیں اور ان صدھانتوں کو ریکھانکت کریں جس سے بہت سنکھیک واد بنا رہے لیکن بنا رہنے کے باوجود بھی وہ دشت نہ ہونے پائے ملگنٹ نہ ہونے پائے وہ سو میں بنا رہے وہ بنائن بنا رہے تو اس بات کو میں نے اپنی کسٹک ہندو اکتہ بنام گیان کی راجیت میں بھی وستار سے لکھا ہے اور اسی بھی شہر میں میں نے بھاسکر میں لیکھ لکھا تھا اور اس کا ضرورت اس بات کے لیے پڑھی جی سائی دیپا جو ایک بڑے گودجیوی ہیں انہوں نے ایک لیکھ لکھا تھا اس لیکھ میں انہوں نے عاروپ لگایا تھا کہ بہت سنکھیک واد کی جب ہم ہندووں پہ لگاتے ہیں تو دراصل ہندووں کو ہم لوگ گیس لائٹ گیس لائٹنگ کر دیتے ہیں گیس لائٹنگ جو ہے وہ ایک آہ منوبگیان کا شبد ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کسی ویکتی سے کچھ اس پر کچھ اس طرح کی آروپ لگاتے ہیں کچھ اس طرح کی باتیں اس کی بارے میں کہتے ہیں جس سے اسے اپنے اپنی چھمتاؤں پر شک ہونے لگتا ہے اپنے اتحاس پر شک ہونے لگتا ہے اور اپنے اندر گین بھاونہ اس میں پیدا ہونے لگتی ہے اپنے وجود کے پہ پہی سوال لگانا شروع کر دیتا ہے تو یہ اس منوبگیانی پرکیہ کا نام گیس لائٹنگ کرنا ہے اس گیس لائٹنگ کرنا اور شب جو اور ان کی اس بات کا جواب راشری داس گپتہ جو ہماری سی ایس جیس کی پرانی آہ کلی ہیں انہوں نے بھی آج انڈین ایکسپریس میں لیک لکھ کے دیا ہے انہوں نے بھی میجورٹی اور میجورٹیریونیزم کی بیچ کا آہ فرق بتایا ہے تو میں نے بھی اپنے لیک میں یہی بتایا ہے صاحب میں نے اپنے لیک میں ایک اور بات بتائی ہے کہ ہم لوگ پشن دورہ پردت شرینیوں کے جریعے اپنے دیش اور سماج کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس کا ارث نلوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا مطلب نکالتے ہیں جیسے ہی ایک ایک شرینی ہے ایک تو سیکلوریزم ایک شرینی ہے جس کی پر بہت جارہ چرچہ ہو چکی ہے اور آج کل اس کی کافی درگتی بھی ہے جب سے بھارتی انتہ پارٹی سبتہ میں آئی اور دب دبا بنا ہے لیکن ایک اور شرینی ہے اس کا بھارتی انتہ پارٹی اور اس کے سمر تک بنی جیبی بھی استعمال کرتے ہیں اور بھارتی انتہ پارٹی کے ویرودی بھی اس کا استعمال کرتے ہیں یہ ہے سببتہ کی شرینی ہے وہ یہ جیسائی دیپک کا بھی ترک ہے اور بھی بہت سے لوگ جو بھاجبہ کے کڑے آلو چکے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھارت کو کو ایک سبھتا کی روپ میں دیکھا جانا چاہیے ٹھیک ہے وہ یہ نہیں کہتے بھارت کو ہندو سبھتا کی روپ میں دیکھا جانا چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں جیسا ہی دیپک کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو ہندو سبھتا کا پریائے مانا جانا چاہیے یہی ہے دونوں باتوں فرق سبھتا کی یوشنینی ہے وہ دیکھنا بھی ہمیں پششن نے سکھایا ہے اٹھارویں صدی کے فرانس میں سبھتا اور سنسکرتی ان دو پدوں کو استحابت کیا گیا ومرش کے چھیتر میں اور دیرے دیرے کر کے پورے یورپ نے الیٹنمنٹ کے دوران یعنی یورپی پروزن کے دوران ان شبدوں کو اپنایا اور وہ لوگ اپنی سنسکرتی کو اور اپنے آپ کو سبھتا اور سنسکرتی کے آئینے میں دیکھنے لگے اور پھر وہی پورا وچار ان دیشوں کو تھمائے گیا جو کہ اپن ویشت تھے بھارت ان میں سے ایک تھا اور بھارتی بدجیبیوں نے بڑی اتصتہ پور بغس پورے وچار کو آتما ساتھ کیا پوری انیسکی صدی میں آپ کو اس پرکار کی بحث ہوتے ہوئی دکھے گی کہ ہماری سبھتا کیا ہے ہماری سبھتا کیا ہے وہ پتن شیل ہے کہ انت شیل ہے وغیرہ اس طرح کی بہت سی باتیں ہوتے ہیں بلیں گی جبکہ ہماری بھاشاؤں میں سیویلائزیشن کا انواد سبھتا کے روپ میں نہیں ہوتا تھا آپ پائیں گے کہ اس جمعانے میں جو ہندی کے بڑے بدجیبی ہوتے تھے جب وہ جب وہ کسی سبھا کو سمبودت کر رہے ہوتے تھے تب وہ کہتے تھے کہ بھائی یہاں پہ ابھی اتنے سبھے بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے تین چار سبھے ہاں سے اٹھ کے چلے گئے ہیں سبھے کا مطلب یہ تھا کہ جو سبھے میں بھاگ لیتا ہے تو سبھے سبھے کو اس سیویلیزیشنل ارتھوں میں نہیں استعمال کیا جاتا تھا تو دراصل چاہے ہندو ہندو توادی ہوں یا ہندو تواد کی ورودی ہوں ہم لوگ پشم سے لی گئی شرینیوں کے آدھار پہ ہی اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پرکیہ ہوتا کیا ہے اس پرکیہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی شرینیاں ایزاد کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی یہ بلکل ٹھیک اسی طرح ہے آج کل جمنیزیم کا جم میں کسرت کرنا کا بہت چلانا ہے نوجوان لوگ اس میں جاتے ہیں اور اپنی باڈی بنانے کے چکر میں اپنی ماسپیشیاں کو مجبور کٹھور بنانے کے چکر میں وہ اسٹیورائیڈ اسٹیورائیڈز کا استعمال کرتے ہیں اسٹیورائیڈز کے انجیکشن لیتے ہیں اس کے کیپسول لیتے ہیں تو جب وہ باہر سے اسٹیورائیڈ کے انجیکشن اور کیپسول لیتے ہیں تو ان کا شرین خود اسٹیورائیڈ بنانے کی جو ان کی اپنی ہارمون بنانے کی اس کی اپنی چھمتہ ہوتی ہے اس چھمتہ کا اچھائے ہونے لگتا ہے اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ شریر اپنے ہارمون بنانا بند کر دیتا ہے اور جیسے ہی عمر بڑھنے پہ وہ اسٹیورائیڈز لینا بند کرتے ہیں ویسے ہی ان کے اندر بہت ساری شریر میں وکرتیاں پیدا ہو جاتی ہیں نپنسک ہو جاتے ہیں اور تمام طرح کی بیماریاں بیماریاں ان کو ہونے لگتی ہیں تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ خود اپنے سماج کے اوپر اپنے دھرم کے اوپر اپنی پوری سامدائیت سہرچنہ کے اوپر اپنے بھوگول کے اوپر اپنے اتحاس کے اوپر اپنے درشن کے اوپر مولک طریقے سے وچار کرنا بند کر دیں گے اور ادھار لی ہوئی اور تھمائی گئی شرنیوں کے کے آلوک میں ہی ساری چیزیں دیکھنا پسند پیدا کریں گے تو دھیرے دھیرے اسی اسٹیورائیڈ والی اسٹیورائیڈ والی باڈی کی طریقے سے آپ کا شریف نئی شرنیاں سوچنا آپ کا دماغ نئی شرنیاں سوچنا بند کر دیں گے اور آپ ایک مودھک نپنسک پن کے شکار ہو جائیں گے یہی بھارتی بودھی جیویوں کے ساتھ ہوا ہے اس بات کی اور میں لگاتار پچھلے چار پانس سال سے لوگوں کا دھیان کھیچنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن ایسا لگتا ہے اور آپ کی جو نئی کتاب آ رہی اس میں بھی اس کا وستار سے ہاں میں نے کوشش کی میں اپنی بات کہتا رہوں گا اور مجھے لگتا ہے کہ دیرے دیرے کر کے مجھے ایسے ساتھی بھی ملیں گے اور مل بھی رہے ہیں جو کہ اس بات کو اور بھی اچھے طریقے سے کہیں گے اور مجھ سے بھی یادہ بہتر طریقے سے سمجھیں گے میں ایک بار پھر سے واپس آنگا ہندو بہت سنکھیک واد کی ویچار پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندو بہت سنکھیک واد کا ویچار بھی ایک طریقے سے جاتی بہت سنکھیک واد میں تھوڑا توڑ موڑ کرتا ہے اور پھر اس کے مصال خود کو ایڈجسٹ کرتا ہے کیونکہ ایسا ہم نہیں کہا سکتے ہیں کہ جو ہندو بہت سنکھیک واد دی ہیں وہ جاتی کے راجنید سے بلکل پرے چلے گئے ہیں مودی سرکار بھی لگاتا ہے کیونکہ جاتی کی راجنید کرنا اور جاتی دکھ بہت سنکھیک واد کرنا یہ دو الگ الگ بات ہیں کانگریس کی جاتی کی راجنید کرتی تھے سبھی پارٹیاں بھارت میں جاتی ایک محتکو بنیادی ساماجے کے کائی ہے ساماجے کا اسمیتہ کا ایک بہت بڑا ایک استھائی قسم کا پرتیخ ہے لوگ اپنی جاتی میں پیدا ہوتے ہیں جاتی میں جنمتے ہیں کتنا بھی پرگشیل یا کرانتکاری یا وامپنتھی یا روڑی بھنجک کیوں نہ ہو وہ ان کو اپنی جاتی سے چھٹکارہ نہیں ہے یہ بھارتی ساماج کی کائی اتھارت ہے میں نے بڑے بڑے مارکس وادیوں کو دیکھا ہے اور بڑے بڑے نریشوار وادیوں کو دیکھا ہے وہ انتطاہ ان کا پورا وقتت اور ان کی چیتنا جو ہے کا نرمان کرنے میں ان کی جاتی کی اور جاتیقت سمدھائے گی جس میں ان کا لالن پالن ہوا ہے پریوار کی اس کو بہت محتمور یوگدان ہوتا ہے تو جاتی سے تو کوئی بچا نہیں ہے کانگریس بھی جاتی سے نہیں بچی ہے ستندر پارٹی بھی جاتی سے نہیں بچی ہے کمنس پارٹیاں بھی جاتی سے نہیں بچی ہیں جاتیوں کے نام اپیلیں جاری کر کر کے گول بندی کمنس پارٹیوں نے کی اس کے بہت سارے اداران وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ کانشی رام جو کہ امبیٹکر وادی تھے اور فلے وادی تھے وہ بھی کہتے تھے جاتی کو مجبوط کرو وہ امبیٹکر ہی ترے جاتی کو نشت کرنے کی بات نہیں کہتے تھے تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ جاتی کا راجنیت میں استعمال کرنا اور جاتیوں کا بہت سنکھ اگواد استعمال کرنا اس تھیسس کا پرورتن کرنا اور اس کے آدھار پر دی راجنیت چلانا یہ دو الگ الگ بات ہیں آپ بہت سنکھ اگواد کا سیدھا مطلب ہے استحائی بہمت کا نرمان پرماننٹ میجورٹی بنانے کی کوشش اب آپ سوچئے پرماننٹ میجورٹی بنانے کی کوشش کہاں کہاں ہوتی ہے پنجاب میں سکھ اپنے آپ کو پرماننٹ میجورٹی سمجھتے ہیں کشمیر میں کشمیر گھاٹی میں مسلمان اپنے آپ کو پرماننٹ میجورٹی سمجھتے ہیں اتر پور کے کئی پرانتوں میں دو تین پرانتوں میں عیسائی اپنے آپ کو پرماننٹ میجورٹی سمجھتے ہیں اسی طریقے سے مہاتمہ فلے کی تھیسس اور سوال امبیڈکر بات کو ملا جلا کر ان دونوں کا ایک مشرنٹ بنا کر جس کے سمجر سب نہ نام بیٹ کرتے اور نام فلے تھے ان دونوں کا مشرن بنا کر ایک پوری تھیسس کانشی رام نے تیار کی اس تھیسس کا مطلب یہ ہے کہ پورو اچھوتوں جن کو آج دلت کہا جاتا ہے اور شودر جاتیوں جن کو آج او بی سی کہا جاتا ہے اور دھرم پرورتن کر چکے مسلمانوں یعنی یہ مسلمانوں میں جو کمزور جاتی کہ پسماندہ مسلمان آپ کہہ سکتے ہیں ان کو پسماندہ مسلمانوں کی اگر ایکتہ ہو جائے گی تو ہم ستہ کی اوپر اس تھائی روپ سے کبزہ کر لیں گے اور ہم اونچی جاتیوں کو کبھی بھی ستہ میں نہیں آنے دیں گے تو یہ چیز بہت دنوں تک ان کی چلتی رہی لیکن دیرے دیرے اونچی جاتیوں کی سمجھ میں آ گیا یہ لوگ تو پرگشیل اکرانتیکاری وغیرہ نہیں ہے یہ تو ہمیں اس تھائی روپ سے ستہ سے نکالنا چاہتے ہیں اس لیے وہ بھارتی انتہ پارڈی کی طرف جھکتے چلے گئے ان کے اندر کے جو پرگشیل تکے دیرے سمجھ سے سمجھ پر گئے کہ ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا وہ سب لوگ بھارتی انتہ پارڈی کی طرف چلے گئے ان کے اندر اتنی پرتکریہ ہوئی آپ دیکھئے اس جواب کبھی بھی ایک اس طرح کی راجنیتی کرتے ہیں جس میں دوسرے سمجھائیوں کے لیے کوئی بنجائش نہ رہے تو کچھ دنوں تک تو آپ کا سکہ چلتا ہے یہ صحیح بات ہے چاہے گجرات میں خام کے جریعے چلائے گیا ہو چاہے اتر اور چاہے پورے دیش کے اندر بھوجن تھیسس کے روپ میں چلائے گیا ہو جب آپ ایک اس طرح کی راجنیت اس طرح کا گڑڑ بناتے ہیں جس میں دوسرے سمجھائیوں کو لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں ستہ سے اور ستہ کے علاوہوں سے وجہ کر دینا چاہتے ہیں تو ان کے اندر پرتکریہ ہوتی ہے انہیں مشکل ہوتی ہے وہ کافی دنوں بعد کافی دن کوشش کرنے کے بعد وہ اپنے لیے ایک دھرم ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس دھرم جاتیاں کہتے ہیں ان کے اندر بھارتی انتہ پارٹی اپرتکی زبردست اندردی کیوں ہے اس لیے ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ بھاجپا میں اگر کوئی OBC جات کا نیتا آئے گا دلد جات کا بھی نیتا آئے گا تو اسے برامروں تھاکروں بنیوں کو گالی دینے کا عدکار نہیں ہوگا اس کو راجنیت میں بھاگیداری ملے گی لیکن وہ برامر وادی راجنیت کا جو محاورہ ہے یہ سماجبادی راجنیت کا جو محاورہ ہے وامپنتی راجنیت کا محاورہ ہے اس محاورے کا پالن کرتے ہوئے اور ساماجر نیائی کی راجنیت کے نام پر اونچی جاتیوں کے لیے اب شدوں کا استعمال وہاں نہیں ہوگا اور وہاں پہ بھاجپا میں ایک کوشش یہ دکھائی پڑتی ہے کہ وہ اونچی جاتیوں کا اور کمزور جاتیوں کا ایک جوڑ بنانا چاہتے ہیں اور جو بناتے بھی ہیں کیبل اونچی جاتیوں کے دم پہ تو بھاجپا کو پینتالیس سے پچاس پڑتی ووٹ نہیں مل سکتا بھائی ظاہر ہے اس کے اندر اونچی جاتیوں کے علاوہ بھی دوسری جاتیوں کے ووٹ آئے ہیں ان کے پاس شودر ووٹ آئے ہیں ان کے پاس پورو اچھوتوں کے ووٹ آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ہندو اکتا ہندو سماج کے سبھی طرح کے طقتوں کو بلا کر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کبھی انہیں ایسے سب اس میں سفلتہ ملتی ہے کبھی کافی سفلتہ ملتی ہے کبھی کم سفلتہ ملتی ہے کبھی بالکل سفلتہ نہیں ملتی ہے یہ سب ہوتا رہتا ہے یہ انیس ویس چلتا رہتا ہے اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سمدائے اس تھائی روپ سے اور لمبے عرصے سے ان کے خلاف ہیں ان کو وہ کوشش کر کے ایکسکلیوڈ کرتے ہیں یا ان کا بہرویشن کرتے ہیں ہندو اقتار جیسے انہوں نے اتربدیش کے چناؤ لڑے تو انہوں نے کہا تین جاتیوں کے خلاف سب جات تین جات کے خلاف سب جات تین جاتی کون تھی یادب جاتب اور مسلمان جو دو ہندو جاتیاں تھی بڑے ہندو سب جو یادب او بی سی میں شیرش پہ تھے اور جاتب دلس سمدائیوں شیرش پہ تھے ان کا بہشکار کر کے ان کے خلاف باقی اور ہندو سمدائیوں کی ایک تک کی جائے اور دو چناؤ انہوں نے جیتے دو لوگ سبا چناؤ انہوں نے یہ نعرہ لگا کے جیتے یہ نعرہ منج سے نہیں لگا آجاتا ہے لیکن اندر اندر اس نعرے کے آدھار پر گول بندی ہوتی پترکاروں نے پتہ لگا لیا ہے کہ یہ نعرہ اس طرح بھاجبہ نے استعمال کیا تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ اس تھائی لوگ تنتر اس تھائی بہمت بنانے کی کوشش کریں گے تو کچھ دن تک آپ کا سکہ چلے گا لیکن اس کے بعد میں جو لوگ آپ سے آپ کی وجہ سے تو پیڑت آپ کے اس کوشش سے وہ پیڑت محسوس کریں گے ان بھلے ہی ان کا عطیت اور ارتحاس کوئی بھی رہا ہو میں ان کے عطیت اور ارتحاس کی بقالت نہیں کر رہا ہوں راجبہ تو آج کے سمائے میں ہو رہی ہے وہ لوگ دیرے دیرے ایک اپنا دھرپ ڈھونڈ لیں گے اور پھر اس کے بعد مجبودی سے جڑ جائیں گے اب دیکھ پچھلے دو ہیار سکت دو ہیار بائیس کے ویدھان سبا اکتر گئے ویدھان سبا چناؤں میں بھاجبہ کے سمر تک برامر سمدائے میں اس بات کو لے کے بہت سنتوش تھا کہ مکہ منتری آدھتنات سمدائے میں سرکار چلی اس میں تھاکر سمدائے کا بڑا بول والا رہا اور ان میں ایک اس طرح کی بھاونہ بھی تھی کہ برامروں کو ستایا گیا اس بات کا پرچار بھی بہت ہوا اور اکھلیش یادب نے دوسرے لوگوں نے پرچار کر کے ان چیزوں کو بڑھاوا بھی دیا چناؤں کے آخر تک یہ بات چلتی رہی گی شاید اس بار برامر بھارتی انتہ پارٹی کو ووٹ جرور دیں گے لیکن اس طرح نہیں دیں گے اس طرح سے پچھلی بار دیتے کچھ برامر بھوٹ ٹوٹے گا انتتہ کیا ہوا سارے سارے برامروں نے کٹی بدھ ہو کے بھارتی انتہ پارٹی کو ووٹ کر دیا اگر برامروں کا 20-20 فیضی ووٹ بھی ٹوٹتا تو بھاجپا جو 57 سیٹ کریم کم جیتی ہے وہ کم سترم اس کی ہار سو سیٹوں کی نہیں بار چلی جاتی کیونکہ انہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھا کہ بھائی ہم اگر بھاجپا کو ووٹ نہیں جائیں گے تو کون لوگ ستتا میں آئیں گے ایسے لوگ ستتا میں آئیں گے جن کو ستتا میں نہیں دیکھنا چاہتے تو اس طرح سے کریہ پرتکریہ کا یہ ایک کرم چلتا ہے اور یہ کل ملا کے دیکھا جائے تو یہ بھو سنکھ اقواروں کی پرتیوکتہ سے نکلتا ہے یہ ایک یکتی ہے بھارتی راجنید کو سمجھنے کی میں چاہتا ہوں اس یکتی کا استعمال کر کے ہم لوگ بار بار اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو نشت روپ سے ہم لوگ راجنید کے اتھارت نکٹ پہنچے گے اور جہاں تک جہاں تک کون سا لوگ کون سا بہ سنکھ اقوار جیادہ خطرناک ہے کون سا بہ سنکھ اقوار کم خطرناک ہے ہے یہ تو اس بات سے تیہ ہوگا کہ جب آپ چھوٹے چھوٹے بہ سنکھ اقواروں کی آلوچنا کرنے سے آپ کو روکیں گے اور پرہیش کریں گے کئی طرح کے ترکوں کی آڑ میں اس سے انتطاع ہندو بہ سنکھ اقوار کا جو وکٹم ہوڑ ہے لگاتار ہندووں کو ستایا جا رہا ہے جیسا ہی میں نے یہ لیکھ لکھا میرے پاس ایک میل آئی اس میل میں لکھا ہوا تھا کہ آپ اتنی باتیں لکھتے ہیں لیکن جو پاکستان میں ہندو فسے ہیں ان کا آپ دھیان نہیں رکھ کرتے کمی ان کے بارے میں بھی تو سوچئے اب اس طرح کی بہت ساری پرتکلیاں ہیں آپ کو سننے کے لیے ملتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں سب لوگ اسی طریقے سے سوچتے ہیں لیکن جو لوگ سکری ہیں مکھر ہیں جو پرتکلیاں دینے کے لیے سمیہ نکالتے ہیں وہ ان لوگوں نے اس طرح سوچنا شروع کر دیا ہے ان لوگوں نے دراصل اس طرح سوچنا کیوں شروع کر دیا ہے اس پر بھی ویچار کیا جانا چاہیے ہم دونوں سماج بگیان کی دنیا سے آتے ہیں سماج بگیان کی دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اس بات کو لے کے بہت مشکل ہوتی ہے کہ ہندو اسمتہ کے پرشن کو لے کے انہیں بہت مشکل ہوتی ہے تو یہ کیوں ہوتی یہ مشکل مسلم اسمتہ کو لے کے مشکل نہیں ہوتی انہیں عیسائی اسمتہ کے سوال کو لے کے مشکل نہیں ہوتی ہندووں میں جو دلت اسمتہ ہے یا وہ بھی اسمتہ ہے اس کو لے کے مشکل نہیں ہوتی لیکن ہندو اسمتہ کو سوال کو لے کے وہ کافی شنکت رہتے ہیں ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے ان باتوں میں بچار کرنا چاہیے کیونکہ ہندو اسمتہ بھی جو آدھنک راجنیت کی پرکریا ہے جو کہ اسمتہوں کو بناتی ہے اور بڑی بڑی چھوٹی اسمتہوں کو بھی درمان کرتی ہے اور بڑی اسمتاؤں کا بھی درمان کرتی ہے اگر کار ہندو اسمتا بھی دوسری کی دیت ہے اپنے جو باتیں کہیں جیسے اتر پردیس کے سندر میں وہ ہریانہ کے سندر میں بھی دیکھتی ہے جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی نے کوشش کی کہ جات کے سامنے وہ ایک الگ طرح کا ساماجی گر جاتوں کو کر دے ہریانہ کے ہندو سماج کو جات براہ گر جات پر بانٹ دیا ہے وہاں بھی آپ دیکھئے کہ وہ بھائرویشن اس کو میں انکلیوڈ کرتے ہیں اور کنی لوگوں کو ایکسٹیوڈ کرتے ہیں کنی کا بھائرویشن کرتے ہیں کنی کا انترویشن کرتے ہیں اسی چطر کاروائی کے ذریعے جو جو بھاجپا سمرتک ہندو ایک تھا اس طریقے سے بنتی ہے ہریانہ میں بن رہی ہے ایسا وہ بیہار میں بھی کرنے والے ہیں دیکھ ابھی ہم لوگ مانتے ضرور ہیں کہ نیتش کمار کا کانگریس کا اور یسوی عادت کا اور دوسری چھوٹی پارٹیوں کا گھڑ بندن ہے بہت بشال و مجبوت ہے کاغش پہ بشال و مجبوت لگتا ہے لیکن دیرے دیرے یہ پرکریہ وہاں شروع ہو گئی ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی جاتیوں برادریوں کی پارٹیاں ہیں وہ چھٹک کر اس گھڑ روڑ سے چھٹک کر بھاجپا کی طرف جا رہی ہیں اگر اس پرکریہ کو ہم لوگ نہیں دیکھیں گے پھر چناؤ نتیرے آئیں گے پھر ہم لوگ بہنچکے رہ جائیں گے اور تو اس میں آخر میں ہم یہ بات ضرور کر سکتے ہیں کہ جو ہندو ایکتہ ہے وہ جیسا شد سے لگتا ہے سبھی ہندو کو سمیلت کر کے نہیں ہے جو ہندو تک بنا رہے ہیں اس میں کچھ چیز نہیں ہوتی نہ سو فیسدی ایکتہ ہوتی ہے نہ سو فیسدی بکھرا ہوتا ہے کسی پارٹی کو کسی بھی سمدائے کے سو فیسدی ووٹ نہیں ملتے مسلمانوں کے بھی سو فیسدی ووٹ ایک جگہ نہیں آتے کسی دلکوں کے بھی جاٹموں کے بھی سو فیسدی ووٹ انہیں نہیں ملتے اس میں بھی کچھ ووٹ رہ جاتے ہیں کوئی بھی چیز ہندو پرسنٹ نہیں ہوتی ہے ہم لوگ مانتے یہ ہیں کہ اگر ساٹھ سبتر فیسدی بھی کسی سمدائے کے کسی برادری کے ووٹ کسی کو مل رہے ہیں تو مان کے چلیے کہ وہ برادری اس پورے ایک پارٹی ہے نیتا کا نیتا کا سمرسن کر رہی ہے تو شد پر شد کچھ نہیں ہوتا ہے آج کی باتشت کافی اچھا ہے ایک آخری سوال میرے مند میں ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم دوسری طرح کی رازنیتی کو دیکھیں جیسے دو ہزار تیرہ چودہ کے بعد آم آدمی پارٹی کی رازنیتی اوبر کر سامنے آئے جس نے کچھ بنیادی مسئلوں پر دھیان دیا بھرشتہ چار پر بعد میں جو جنتہ سے جڑوئے مسئلے ہو سکتے ہیں سکچھا پر یا فرسواستے پر تو اس کے برقس جو اس طرح کی رازنیتی ہوتی ہے کہ پچھڑی جاتیوں کا بہت سن کے بعد تیار کر لیں دیکھیں عام آدمی پارٹی ایک الگ طرح کی پارٹی ہے وہ اس کی راجنیت کا پرستان وندو کوئی جات یا دھرم نہیں ہے تو وہ الگ طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے وہ ایک نیا پریو ہے جس کا ابھی شہری علاقوں میں سفلتا ملتے ہوئے دیکھتی ہے اور پنجاب میں ایک خاص پرستی میں جب پنجاب کی اس تھانی پنجاب کی راجنیت میں جمی ہوئی اس تھانی پارٹیوں سے انیان نکارڈوں سے کافی تھکان ہو گئی تھی اور اس میں ایک بہت بڑا آہ کچھ وششت کھڑنے کا اکالی دل جو بے عدوی والا ماملہ تھا اس کی بے سے کافی بدنام ہو گیا تھا بھارتی انتہ پارٹی ہندووں کے سکھوں کے اندر کوئی آدھار نہیں کر پا رہی تھی کانگریس اپنے اللہ کمان کی ناکامیوں کے کاران وہ ایک اپنے نیتا کو امراندر سنگھ کو ہٹانا چاہتے تھے اسی جگہ وہ ایک غلط جکی کو چن کے لے آئے اس سے جو پرستیتی بنی اس پرستیتی میں عام آدمی پارٹی کو گنجائش ملی اور ان کا ایک ایک سوشل سیکٹر کو سبسیڈی دینے کا ایک ویل فیرز موڈل ان کا تھا اس موڈل کو وہاں پہ وہ موڈل کلک کیا دلیم اس نے کلک کیا ہے اور پنجاب میں انہوں نے کلک کیا ہے اب وہ موڈل کہاں کہاں کلک کرے گا انہیں اس طرح کی زرخیز زمین ملے گی کی نہیں ملے گی اس بات کے بارے میں ابھی کوئی بھوشمانی نہیں کیا سکتی میں یہ بانتا ہوں کہ آج کے زمانے میں جب سرکاریں بیروزگاری نہیں دے سکتی سرکاریں لوگوں کی عام دنیا نہیں بڑھا سکتی تو ہر سرکار نے اور ہر نیتا نے ایک ایک ویل فیر موڈل بنا رکھتا ہے جس میں سبسیڈی کا بہت بڑا یوگہ اور سبسیڈی کیسے لوگوں چاہی جائے یہ پچھلے نو دس سال سے پارٹیوں کے بیچ میں یہ پرتیوکتہ چل رہی ہے تو آپ موڈے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ بھارت موڈے طور پر بہت سنکھے گوادوں کی پرتیوکتہ کا بھی نام ہے اور بھارت گریب جنتہ کو سبسیڈی دینے کی پرتیوکتہ کا بھی نام ہے گریب نمو اس کی پرتیوکتہ کا بھی نام ہے تو یہ دو طرح کی پرتیوکتہ ہیں اور دو طرح کی ہوڑیں چل رہی ہیں جو جہاں پہ کامیاب ہوتا ہے اس کو راجلیت میں آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے دیکھیں یہ سارے کی ساری پتریانے اور ہم لوگوں کی سو سمجھ کا جو طریقہ ہے ہم لوگ جن آئینوں کا استعمال کرتے ہیں جن دھارنوں کا استعمال کرتے ہیں یہ دھارنائیں بہت پرفیکٹ سو فیصدی میں کچھ صحیح صحیح نہیں ہوتی اس لئے ہم لوگوں سے سمجھنے میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں تو ہم لوگوں چاہیے کہ دھارنوں سے چھکے نرائیں آج میں اس دھارنہ کا ذکر کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کل کسی کوئی نئی طریقی مجھے سوچھے اور نئی طریقے سے میں سماج کی اور راجلیت کی آلوچ نہ کر سکتا ہوں تو آج کی باتجت کو میں ہی بھی رام دیتے ہیں اور ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ جو بہت سنکھاک واد کی جو پوری دھارنہ ہے چاہے وہ بہت سنکھاک ہو یا بہت سنکھاک وادو ہندو بہت سنکھاک وادو اس کی بھی بین پردیں کونسی ہیں اور اس پوری چرچہ کے لئے ہمیں سر آپ کا بہت دھنیوہ اور اگلے انکمہ ہم ملیں گے اور ایک انی مدی پر وستار سے چرچہ کریں گے